سماج میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کانون کا دورپیوک کرنا بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اکثر ہم یہ خبرے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے جھوٹی ایف آئی آر لکھا کر انہیں فسانے اور پریشان کرنے کا کام کیا ہے اگر کوئی آپ کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر لکھوا دے یا آپ کو جھوٹے کیس میں فسا دے تو آپ کانونی شکنجے سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ کے پاس جھوٹے کیس سے بچنے کے لیے کیا اپائی ہے کیا کانون ان ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی گرفتاری سے بچا جا سکتا ہے جواب ہے ہاں تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کانون کے وہ پراؤدھان جو جھوٹے پولیس یا ماملوں میں آپ کو بچا سکتے ہیں جھوٹی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی آپ کو گرفتاری سے بچا سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کا نام سنتے ہی لوگوں کے ہاتھ پیر فون جاتے ہیں ایک عام آدمی تھانے اور کوٹ کا چہری سے دور ہی رہنا چاہتا ہے لیکن اگر کسی دشمنی کی وجہ سے کوئی جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ خود کو کیسے بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں جھوٹی ایف آئی آر سے بچنے کے لیے سی آر پی سی کی سیکشن 482 پربھاوی ہوتی ہے جھوٹا کیس درج کروانے کی ستتی میں کانون ان سزا کا پراؤدھان ہے بس آپ کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے عام طور پر کسی ویقتیگت دشمنی بزنس میں کامپیٹیشن یا پھر ساماج اکمان پرتشتہ کو چوٹ پہنچانے کی نیت سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کرواتے ہیں بدلہ لینی کی منشہ بھی ان میں سے ایک ہوتی ہے ایسے معاملوں میں عام آدمی کے لیے بڑی مشکلیں پیدا کر دیتی ہے حالی کے دنوں میں جھوٹی ایف آئی آر درج کروانے کے معاملے بھی بڑھے ہیں ایسے معاملوں میں بچنے کے لیے قانون میں کیا پراؤدان ہے یہ ہر کسی کو جاننا چاہیے قانون کی صحیح جانکاری ہونے پر آپ خود کو ایسے معاملوں سے بچا سکتے ہیں گرفتاری سے بھی بچ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیجئے ایف آئی آر ہوتی کیا ہے ایف آئی آر کسی بھی معاملے میں فرسٹ انفرمیشن رپورٹ ہوتی ہے جو پولیس درج کرتی ہے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ہی پولیس معاملے کی آگے میں تفتیش شروع کرتی ہے یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ ایف آئی آر صرف کاغنیزبل یعنی سنگی اپراد کے لیے ہی درج کی جا سکتی ہے سنگی اپراد میں پولیس کو یہ ادھکار ہوتا ہے کہ وہ بنا کسی وارنٹ کے آپ کو گرفتار کر سکتی ہے مرڈر ریپ چوری یا کسی طرح کے معاملہ سنگی اپراد کے دائرے میں آتا ہے دوسری طرف نون کاغنیزبل یعنی اسنگی اپراد جیسے مانہانی یا دوسرا ویوہ جیسے معاملوں میں پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر سکتی اس لیے بنا وارنٹ کے گرفتاری بھی نہیں ہو سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دے تو گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ کے پاس کیا اپائے ہے ایسے معاملے میں آپ سی آر پی سی نائنٹین سیونٹی تری کے سیکشن فور ایٹی ٹو کی مدد لے سکتے ہیں اب جان لیجے کہ یہ سیکشن فور ایٹی ٹو میں کیا قانونی پراؤدھان ہے سی آر پی سی کا سیکشن فور ایٹی ٹو ہائی کورٹ کی شکتیوں کی ویاکھیا کرتا ہے اور اس کے مطابق ہائی کورٹ کے پاس یہ ادھکار ہے کہ وہ انصاف کے دو بندوں کو ملانے کا کام کرے یعنی وادی اور پرتیوادی دونوں کے ساتھ انصاف کرے ہائی کورٹ کے پاس یہ ادھکار ہے کہ وہ کسی بھی ایف آئی آر کو ختم کر دے اگر اسے لگا کہ ایف آئی آر گلت منشاہ کے ساتھ مانہانی یا کسی کو پریشان کرنے کی نیت سے درز کرائی گئی ہے اس کے علاوہ اگر کسی وقتی کے خلاف گلت منشاہ کے ساتھ جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے تو وہ ہائی کورٹ میں اس کے خلاف یاچکہ داخل کر سکتا ہے اور ایسے معاملوں میں بھارتی سمیدھان کے انوچید دو سو چھبیس کے انترگت یاچکہ داخل کی جا سکتی ہے ہائی کورٹ میں جھوٹے ایف آئی آر کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں اور ان ثبوتوں کی ذمہ داری یاچکہ کرتا پر ہوتی ہے جو کہ ہائی کورٹ کو ان ثبوتوں سے سنتشت کر سکے کہ یہ معاملہ اس کے خلاف جو درج ہوا ہے وہ جھوٹا ہے ثبوتوں کے ساتھ یاچکہ کرتا اپنے خلاف درج ایف آئی آر کو ختم کرنے کی اپیل بھی کر سکتا ہے اگر کورٹ کو لگا کہ سچ مچ میں جھوٹی ایف آئی آر لکھی گئی ہے تو کورٹ سیکشن فور ایٹی ٹو کے پرادانوں کے مطابق کیس کو ختم کر سکتی ہے اگر معاملے میں یاچکہ کرتا کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اسے ریہا کیا جا سکتا ہے اور اگر گرفتاری نہیں ہوئی ہے تو وارن جاری ہونے کے باوجود بھی گرفتاری سے ہائی کورٹ اس وقتی کو بچا سکتا ہے ایسا ہونے پر پولیس کو ترنت کاروائی روکنی ہوگی جس سے آپ کو جھوٹی ریپورٹ لکھانے کے معاملے میں راحت مل جائے گی دھیان دینے والی ایک اور بات ہے کہ جب تک آپ کی یاچکہ پر ہائی کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے تب تک پولیس آپ کے خلاف کوئی کانونی کاروائی نہیں کر سکتی ہے کورٹ ماملے کی جاچ کرنے والی پولیس کو بھی ضروری دشا نردیش دے سکتی ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جھوٹی ایف آئی آر درج ہو جانے کے بعد آپ ہائی کورٹ کی شرن میں جا کر پولیسیا کاروائی سے بچ سکتے ہیں لیگل گرو کے آج کے اپیسوٹ میں بس اتنا ہی ایسی ہی مہتوپونگ کانونی جانکاری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے نمشکار موسیقی